ہلو فرنس آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بینا گیس جلائے نہ چینی نہ ماوانا چاشنی صرف تو چمچ کھی اور کیول آدھا کب دو سے بننے والے بہت ہی سوادیسٹ انوکھے لڈو فرنس اگر آپ کو لڈو بنانے میں کوئی بھی پابلم آتی ہے ان کی شیپ کو لے کر ان کی پوالٹی کو لے کر تو یہاں پر میں نے اس ویڈیو میں ساری پابلم شیئر کری ہے سٹیپ بائی سٹیپ سپیشل ٹیپس کے ساتھ میں جس طرح کی آپ کے لڈو کی ریسپی بہت ہی آسان ہو جائے گی اور ساتھ میں سوادیسٹ بھی ہوں گے فرنس ویلکم بیک تو ماری یوٹیوب چینل یوگتاکی کھکنگ کلاسیز میں آپ سبی کا سوادیسٹ ہم یہ خاص لڈو بنائیں اس سے پہلے میری آپ سبی سے ایک چھوٹی سی ریکریسٹ ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتے ہیں یونیک آئیڈیا پسند آتے ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کیجئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے جس سے کی آپ میری آنے والی کوئی بھی ریسپی مس نہ کریں تو چلی شروع کرتے ہیں لڈو بنانا دوستو ناریل کے لڈو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پر لیں گے ناریل تو یہاں پر فرنس میں نے ایک کپ ناریل لے لیا ہے آپ کو انٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد اس کو پاستک بنائیں گے یہاں پر میں نے کاجو لیا ہے آپ چاہیں تو موفلی کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ڈرائی فوٹ آپ یوز کر لیجے گا اس کے بعد دیکھیں یہاں پر میں نے لیا ہے ملک پورڈر یہ دودھ کا کام کرے گا اور ماوی کا بھی اور ہمارے لڈو کے ٹیسٹ کو انہینس کرے گا تو یہ میں نے ایک کپ ملا لیا ہے سارا میزرمنٹ ایک ہی کپ سے کر لیا ہے ابھی اس سب کو ہم گرائنڈ کر لیں گے ہمیں اس کا ایک فائن پورڈر بنانا ہے تو دیکھیں فرنس یہاں پر میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہمیں فائن پورڈر مل گیا ہے یہ ایک طریقہ پری مکس بھی ہے لڈو کا آپ چاہیں تو اس کو اس طور کر کے فریز میں رکھ سکتے ہیں اور جب من کرے تو اس میں تھوڑا سا الائچی پورڈر ملا کے یا کوئی بھی اپنی پسند کا فلیور ایڈ کر کے اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم آگے چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں دو چمچ کھی لیا ہے میں نے فرنس اور یہ دیسی گھی ہے گائے کا تو کافی ہیلتھ کے لئے اچھا بھی رہتا ہے یہاں پر مٹھاز کے لئے ہم دیکھیں شگر پورڈر یوز کر رہے ہیں چینی کو میں نے پیس لیا تھا تو بس یہی یوز کر رہیو آپ چاہے تو دھاگے والی مستی کو بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر دیسی کھان بھی لے سکتے ہیں وہ ہیلتھ کے لئے بہت اچھ ہوتی ہے کیلوری کم ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں ابھی ہمیں کیا کرنا ہے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے تھوڑا سا ہاتھ کو اچھے سے پریشے کر کے مکس کر لی جائے گا اس سے ہوگا کہ فرنس جو ہماری چینی ہے وہ میلٹ ہو جائے گی گھی کے ساتھ میں اور یہ کافی لیکویڈ سا اچھا سا ٹھیکنیس دے گا ہمارے لڈو کو بائنٹ کرنے کا کام کرے گا جیسے چاشنی میلٹ ہو جاتی ہے اس ٹائپ سے کام کرے گا ہاتھوں کی گرمی سے آئل ریلیز ہوگا چینی میلٹ ہوگی تو اس سے ہماری چاشنی کا کام ہو جائے گا اور لڈو جو ہیں وہ اچھے سے بائنٹ ہوں گے تو ہمیں ایکسٹر کسی چاشنی اگرہ کی زورت نہیں پڑے گی اور یہ کافی بارمپر طریقہ ہے ضرور یوز کیجئے گا اس کے بعد دیکھئے ہم نے جو پوڈر بنایا تھا اپنے ڈرائی فوڈز کا اور ناریل کا اس کو اس میں مکس کر دیں گے سب چیزوں کو اچھے سے آپ کو مکس کرنا ہے جسے کہ یہ ایک اچھا سا دور تیار ہو جائے ہمیں بہت زیادہ اس کو لیکوڈ نہیں رکھنا ہے نہ ہی ٹائٹ کرنا ہے ورنہ لڈو میں جو فینشنگ ہوتی ہے شائننگ وہ نہیں آگی آگے فرنس میں بتاؤں گی آپ اپنے لڈو کو کیسے ایکوال شیپ دے سکتے ہیں اور اس کی کوالٹی کو انہینس کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ان سب چیزوں کو ہم مکس کریں گے تھوڑا سا جسے کہ یہ آپس میں اچھے سے بائنڈ ہو جائیں اور جو ہماری میلٹی چینی ہے وہ لڈو کو بائنڈ کرنے کا کام کریں تو یہاں پر دیکھیں فرنس اگر آپ کو لگی ہے آپ کا پوڈر تھوڑا سا ڈرائی ہے تو یہاں پر آپ آدھا کپ میلک ملا سکتے ہیں یا پھر یہ ملائی ہے گھر کی جو تاجہ دودھ ہوتا ہے اس کی ملائی تھوڑی سے میں نے یوز کر لی ہے شائننگ بھی دیتی ہے اور ہیلتے بھی رہتی ہے اور ساتھ میں لڈو کو بائنڈ بھی کرے گی تو ٹیسٹ بھی انہینس کرے گی تھوڑا سا الائچی پوڈر ملا لیچے گا جو مطرہ کے پیڑے ہوتے ہیں لڈو وہاں کا فلیور آپ کو مل جائے گا سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ دیکھیں چیک کریے تو لڈو اچھے سے بائنڈ ہو رہے ہیں ہم اس کا کوئی بھی دو بنائیں گے لڈو کی تو وہ بن جائے گی تو فرنس یہ ایک دم پرفیکٹ ہو گیا ہے تو چلیے اب ہم اس کے لڈو بنانا شروع کرتے ہیں ناریل کے لڈو ہیں تو ان کو گانش کرنے کے لئے میں نے تھوڑا سا ناریل کا برادہ رکھ لیا ایک پلیٹ میں سائیڈ میں اور یہاں پر ہم نے جو ناریل کے دو بنا رہے ہیں لڈو کا تھوڑا سا برادہ وہ رکھ لیا ہے فرنس یہاں پر دیکھئے کہا تھا کہ آپ کو بتاؤں گے ایک پل شیپ کیسے دینا ہے تو کوئی بھی سپون لے لی جگہ ایک اور اسی سے سارے لڈو آپ کو بنانے ہیں اس سے آپ کے لڈو کا سائز ایکول رہے گا اور یہاں آپ چاہیں تو فرنس ہاتھوں کی ہٹیلیا جو ہوتی ہیں ہماری اس میں بھی ایک سائز سے سیٹ کر لی جگہ لڈو آپ کو گول گول بنانے ہیں بہت آرام سے سوفٹ طریقے سے زیادہ پریس نہیں کرنا تو دیکھئے تھوڑی ہی دیر آپ کو گول گول گھومائیں گے تو ایسے شائننگ والے گول گول لڈو ایک دم تیار ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شیپ اور آنے والے لڈو کا سائز سب ایکول ہوگا اب اس لڈو کو فرنس ہم نے جو برادہ رکھا تھا ناریل کا اس میں تھوڑا سا مکس کر دینا ہے جس سے اس کی اچھی سی کوٹنگ ہو جائے گی اور یہ بہت ہی پیارے بھی لگیں گے دیکھنے میں اور ٹیسٹی بھی لگیں گے تو ہم نے اس کو اچھے سے اس میں مکس کر دیا ہے سائیڈ میں رکھ لیا ہے اسی طریقے سے فرنس ہم سارے لڈو بنائیں گے سیم سپون سے جو ہے ہم کونٹیٹی لیں گے جس سے کہ ان کی شیپ برابر آئے اور ہمارے لڈو جو ہیں چھوٹے بڑے نہ ہوں تو اس طریقے سے دیکھیں میں بنا بنا کر لڈو رکھ رہی ہوں اور یہاں پر سارے کے سارے لڈو آپ اسی طریقے سے بنا لیں گے اب ایک طریقہ بتاتے ہو تو اگر کئی بار آپ کے ہاتھ چپ چپ آتے ہیں تو کسی سپون سے لے کے ہرکا سا سکریچ کر لیجے گا یا تھوڑا سا گھی لگا لیجے گا اس سے آپ کے لڈو جو ہے نا بریک نہیں ہوں گے آسانی سے آپ بنا لیں گے ہاتھوں میں چپ کیں گے نہیں تو اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا گھی لگا سکتے ہیں آپ اور دیکھیں پھر لڈو بہت آسانی سے بن جائیں گے بینا بریک ہوئے اور سوفٹ بھی بنیں گے شائننگ بھی آئے گی لڈو بنا کر ہم سائیڈ میں رکھ لیں گے اور بہت ایزی لی یہ لڈو بن جائیں گے فرینڈس بہت اچھی ہوتے ہیں آپ ان کو فریز میں سٹور بھی کر سکتے کافی دنوں تک دیکھیں کتنے آسان طریقے سے ہم بنا رہے ہیں نہ ہی ہم نے گیس جلائی ہے نہ ہی کوئی چاشنی کا جھنجٹ کئی برکہ ہوتا ہے چاشنی بہت ٹائٹ ہو جاتی ہے یا لوز ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے لڈو جو ہیں پرفیکٹ نہیں بنتے تو یہ بہت اچھا یونیک ریسپی ہے اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا ایک بار اس طرح فرینڈس لڈو بنا کر آپ کسی پارٹی میں برڈے میں یا پھر کسی بھی سپیشل لوکیشن میں تیار کر سکتے ہیں دیکھیں بہار سے تو ناریل کے لڈو کتنے مہنگیں ملتے ہیں گھر میں ہم نے آسان طریقے سے بنائے ہیں فرینڈس اور کافی دنوں تک آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں لڈو تیار ہو گئے ہیں تو تھوڑا سا ان کو آپ چاہیں تو گانش کر سکتے ہیں کسی بھی ڈرائی فوڈ کے ساتھ میں یا کوئی فلور وغیرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں پہ آپ ان کو سرف کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ لڈو کتنے پیارے بنے ہوئے ہیں لیکن ہم ان کو تھوڑا سا اور ڈیکوریٹ کریں گے اور تھوڑا سا اور ہیلدی بنائیں گے تو یہاں پر فرینڈس میں المنٹ ہوتا ہے اس کو بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے جس سے یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا کئی بار ہم سیدھا المنٹ لگاتے وہ سیٹ نہیں ہوتا تو اس طریقے سے آپ لگائے گا اگر یہ سیٹ نہیں ہوئے تو تھوڑا سا اس پہ گھی یا پانے لگا لیجئے گا اور یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بزار کے لڈو بھی اس کے آگے فیل ہیں اتنے ٹیسٹی اتنے کم بزار میں تو ہمیں بزار سے بھی لڈو نہیں ملیں گے یہ دیکھئے فرنڈس یہ میں آپ کو برک کر کے بھی دکھا رہی ہوں لڈو اندر سے دیکھئے کتنا دانے دار سوفٹ جوسی بنا ہوا ہے ہمارا لڈو ایک اور امپورٹنٹ بات دوستو ایسی یونیک پیاری ریسپی میں چینل پر شیئر کرتی ہوں جس سے آپ کی کوکنگ ایزی ہو تو مجھے اپنا سپورٹ دیجئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولنا جس سے کہ آپ میرے آنے والے ریسپی مس نہ کریں تو ہے نا یہ کمال کی ریسپی فرنڈس گھر میں بنائیے انجوائی کیجئے اور ہاں ان کو آپ بچوں گھرہ کے لیے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں اس میں گھی ہے کاجو ہے کوکو نیٹ ہے سب بچوں کی ہیلتھ کے لیے اور جیسے ان کی نیونی گروتھ ہوتی ہے اس کے لیے کافی اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو بنا کر انجوائی کیجئے فرنڈس ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں با بائی